اسلام علیکم دس ازاکی بلیاز نشنل پلییر اف اومان کرکٹ ٹیم ویلکم ٹو مائی چینل اور آج جو ہے میں بات کروں گا اومان جانے کی پروسیجر پر کیونکہ بہت سارے کرکٹرز پاکستان میں کہہتے ہیں کہ ہمیں اومان جانے ہمیں اومان میں کرکٹ کھیلی ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہے اور اومان میں کرکٹ کیسی ہے تو اس کے بارے میں میں ضرور یہاں پہ شیئر کروں گا باقی اگر آپ کو کوئی بھی questions ہیں یا کوئی topic جو cover نہ ہوا ہو تو آپ وہ comments میں مجھے ضرور پوچھ سکیں بہت سارے لڑکے مجھے message کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ ہمیں امان بھلا لیں ہم امان آ کے اپنا talent show کرنا چاہتے ہیں اور امان ٹیم کو represent کرنا چاہتے ہیں تو first thing is کہ ما شاءاللہ پاکستان میں بہت talent ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستان میں انتہا کا talent ہے سکیلز میں لڑکے بہت آگے ہیں اور کرکٹ بھی بہت زیادہ ہار روز میچز ہوتے ہیں اب جب بھی میچز اوپن مطلب موبائل اوپن کریں تو کئی نہ کئی لائب میچز چل رہے ہوتے ہیں بروڈکاست ہو رہے ہوتے ہیں پر امان میں ایسا نہیں ہے امان کی کرکٹی اتنی ایزی نہیں ہے جتنی آپ کو لگتی ہے بہت سارے پلیئرز جہاں پہ جو پاکستان میں فرس کلاس کھیل کے گئے ہیں یا کوالیٹی کرکٹ کھیل کے گئے ہیں امان میں وہ انفرشنیٹلی وہ بچارے پرفارم نہیں کر پایا اور انہیں واپس آنا پڑا کیونکہ صرف پرفارمنسی ریزن نہیں ہے بہت سارے ریزن تھے جیسے امان میں لوگوں نے لیمیٹڈ کرکٹ ہوتے ہیں جسے سال کے بیس سے پچیس میچوں ہو جتے ہیں جس میں آپ کو اپنا آپ شو کرنا ہوتا ہے اس میں ٹی ٹوینٹیز اور ففٹی اوور ملا کے ہوتے ہیں آپ کہہ لیں کہ آٹھ دس میچ جو ہیں ففٹی اوور کے ہوتے ہیں اور آٹھ دس میچ ٹی ٹوینٹیز کے اور اس کے بیچ میں گیپس اتنے ہوتے ہیں اور پھر جو سپانسرز ہیں وہ تو ظاہری بات ہے آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ رنس کریں آپ پرفارم کریں جس بھی چیز کے لیے آپ گئے آپ کو وہ کرنی ہے تو وہ پرفارمنس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی بہت ہائی رہتی ہے انہیں تو جب دو تین میچز میں پرفارم نہیں ہوتا تو بندے کو پتا ہوتا کہ سیزن تو آلموس گزرنے والے آدھے میچز تو ہو گئے ہیں اور تھوڑے میچز رہ گئے ہیں تو اگر پرفارم نہ ہوا تو بہت برے حالات ہو جائیں گے مطلب زیادہ پریشر آ جاتے اس چیز کا تو کافی سارے ریزنز ہیں وکٹس بھی اتنی بیزی نہیں ہوتی ہیں جیسے پاکستان میں کہیں کہیں پہ ہر جگہ کا نہیں پتا مجھے میں پاکستان میں کھیلا نہیں اتنا تو فلیٹ ٹریکس ہیں کافی جگہ پہ تو میں نے سونا ہے جہاں پہ جہاں تک فلیٹ ٹریکس ہوتے ہیں زیادہ تو امان میں ایسا نہیں ہے وہاں پہ وکٹس سلو ہوتی ہیں ہونا سلوہ سائیڈ ہوتی ہیں تو وہ پرابلم ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا رن کرنا ہائی سکورنگ گنز نہیں ہوتے وہاں پہ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو میٹر کرتی ہیں اس کے بعد جو پروسیس وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے جاتے ہیں آپ کو ویزا لینا پڑے گا کسی کمپنی کا یہاں پر اگر ازاد ویزا لے لیں ازاد ویزا تو ویسے کوئی نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو کہیں نہ کہیں کسی کا انٹر کام کرنا ہی پڑتا ہے اور آپ کو ویزا لینا پڑے گا اور ویزا لے کے جس کمپنی میں آپ رہ رہے ہیں آپ کو انہی کے ساتھ رہنا پڑے گا کم سے کم منیمم دو سال آپ کو ان کے ساتھ رہنا پڑے گا اس میں آپ جو ہے کہیں باہر نہیں جا سکتے مطلب کہیں اور کسی کمپنی میں جب تک وہ علاؤ نہ کریں جب تک وہ این نو سی نہ دیں تو آپ کو دو سال ہونے کے ساتھ رہنا پڑے گا اس میں اگر کوئی پیمنٹ ڈشیوز ہوں یا کچھ بھی ہو تو وہ سب آپ کو اس کا ہنڈل کرنا پڑے گا اور دوسری یہ کہ تین سال منیمم رہنا پڑے گا آپ کو امان میں جو ہے کہ آئی سی سی کا رول ہے کہ آپ کو ایز اپ پلیئر وہاں پہ امان ٹیم کو ریپرزنٹ کرنا ہے تو آپ کو منیمم تین سال وہاں پہ رہنا ہے اس کے بعد آپ جاگو امان ٹیم کو ریپرزنٹ کر سکتے ہیں اس سے پہلے نہیں ای فیل آلموسٹ میں نے سارا کور کر دیا لیکن اگر ایسی کوئی چیز اگر آپ کا پاکستان میں لکھا تو آپ پاکستان بھی کھیل پائیں گے اگر امان میں لکھا تو امان بھی کھیل پائیں گے کوئی کسی کو روک نہیں سکتا صرف آپ کی میند ہے جو آپ کو آگے لکھے جا سکتی ہے باکی دعاوں میں یاد رکھیں